لطیف خوصہ کو بلاول نے شہباز شریف کے خیراف بات کرنے پر پارٹی عہدے سے ہٹایا بڑا سچ سامنے آ گیا پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانوندان لطیف خوصہ نے کہا ابھی بھی خوصہ گروپ پاکستان کے سب سے بڑے وکلا گروپ میں اپنی طاقت اور آواز رکھتا ہے خوصہ نے بتایا کہ پی ایل ایف کا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا خوصہ گروپ کو جب ہیٹ کرتے تھے تو ایک وقت آیا جب بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ خوصہ صاحب کا پرفیشنل تشخص ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کے گروپ میں سارے وکلا پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں اس کے بعد رانی شہید بینظیر بھٹو نے پارٹی کے وکلا ونگ کا ہیڈ بنایا بلاول بھٹو کے ان سے استیفہ لینے کے بارے میں کہا بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کا حق بنتا ہے انہیں اس چیز کا کوئی ملال نہیں ہے خوصہ نے کہا انہوں نے پارٹی کو پچاس سال دیئے ہیں وہ اس کی پہچان ہیں وہ پھر بھی پارٹی سے ہیں بھٹو نے کہا تھا ایک وہ بھٹو ہیں اور ایک آپ کے اندر بھٹو ہیں بابا اور بینظیر کے خون سے ہم بے وفائی نہیں کر سکتے پارٹی قیادت کا حق ہوتا ہے عہدے بدلتے رہتے ہیں لطیف خوصہ نے راز فاش کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے زرداری صاحب کو کہا کہ خدارہ بلاول کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا یہ زیاؤل حق کی باقیات ہیں بابا شہید کو پھانسی لگوانے میں یہ برابر کے شریک تھے انہوں نے بینظیر بھٹو کی برہنا تصاویر جہاز سے پھینکی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم زرداری کے پیٹ پر خنجر مار کر ڈالر نکلوائیں گے اور کہا زرداری کو پھندہ لگا کر چوکوں میں لٹکائیں گے لطیف خوصہ نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی پنجاب ان کے ساتھ نہیں چل سکتی